اگر آپ لوگ اس طرح کی سکین چاہ رہے ہیں تو یہ بلکل بھی ویڈیو کو سکپ نہ کرنا گرمیوں سے پہلے جلدی سے یہ کریم بنا کے رکھ لیں السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ لوگ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت پرسکون خوشیاں اور کامیابی دے اور دینے کی توفیق دے رمضان کی آمد آمد ہے میں نے سوچا گھر کے کاموں کے ساتھ ساتھ اپنی پیاری سی یوٹیوب فیملی کو ایک زبردست کریم بنا کے دے دوں تاکہ وہ اس سے ایک ہی ہفتے میں اتنا زبردست گلو آنے والا ہے اتنی اچھی سکین آپ کی ہو جائے گی کہ آپ لوگ خود اپنے آپ کو شیشے میں دیکھ کے حیران رہ جائیں گے جلدی سے لائک کرنے ساتھ ہی سبسکرائب کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ اچھی اچھی ٹپس کارن سب سے پہلے نوٹیفکیشن میری پیاری سی یوٹیوب فیملی کے پاس ہے سب سے پہلے یہاں پر جی میں نے لیے ہیں تین سے چار چمچ میں بنا رہی ہوں پورے ایک ہفتے کی کریم تو آپ لوگ نے پانچ بڑے چمچ جو ہیں جو ہم لوگ عام گھر میں یوز کرتے ہیں وہ لے لینے ہیں اس کو اچھے طریقے سے آپ لوگ نے ووش کر لینا ہے پانی کی مدد سے جتنے اچھے طریقے سے ووش کریں گے اتنے ہی اچھے طریقے سے آپ کو ریزلٹ ملیں گے کیونکہ ہمیں سکین کو بنانا ہے بہتی زیادہ گلوئنگ اور خوبصورت اس کو بنانے کے لیے ہمیں اس کی تمام مٹی سب کچھ باہر نکالنا ہوگا یہاں پر جی چاولوں کو بہت کمال طریقے سے دھولیا ہے اب ہم لوگ اس کے اندر پانچ چمچ اگر آپ لوگ نے چاول لیے ہیں تو دس چمچ وہی آپ لوگ نے دودھ کے ایڈ کرنے ہیں مطلب اگر میں آپ کو ویسے کونٹی بتاؤں تو وہ یہ ہے تقریباً چائے والا ہاف کپ آپ لوگ نے دودھ کا ایڈ کر دینا ہے اب یہاں پر جی آپ لوگ نے ذرا غور سے دیکھ لینا ہے کہ میں کیا کرنے لگی ہوں زبر دس ریزرٹ کے لیے ہنڈرڈ اینڈ پرسن آپ کو گلوئنگ سکین ہو یہ دیکھیں جی کچھے چاول ابھی ڈالے ہی ہیں میں نے اس کو پورے پانچ گھنٹے کے لیے بھگو کے دودھ کے اندر ہی رکھ دیا ہے دودھ آپ لوگ نے تازہ کچھا دودھ لینا ہے اب یہاں پر دیکھیں آپ لوگ نے پانچ گھنٹے کے بعد جب آپ لوگ چیک کریں گے چاول آپ کے ٹوٹنے لگ جائیں گے اس کا مطلب ہے جتنی بھی دودھ کے اندر زبردس جو طاقت تھی وہ چاولوں نے اپنے اندر ابزور کر لی ہے یعنی کہ جذب کر لی ہے ٹیو کو سکپ کرنے کے بالکل غلطی نہ کیجئے گا کیونکہ کام کے دوران ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم لوگ سکین کی کیئر کیسے کریں تو بس آپ لوگ یہ کریم بنا کے رکھ لیں آپ لوگ مجھے کمیٹ کرنے پر مجبور ہو جائیں گے کاش کہ یہ طریقہ ہمیں پہلے پتہ ہوتا اور مزے کی بات یہ ہے گھر کی ہی چیزوں سے آپ لوگ کو بنا کے دکھا رہی ہوں یہاں پر جی آپ لوگ نے کوئی بھی مشین لینی ہے اس کے اندر اب اس کو اچھے طریقے سے رائس ملک بلانے لینا ہے یعنی کہ دودھ اور چاولوں کو بالکل ایک ملک کی طرح یک جان کر لینا ہے بریق کر لینا ہے ٹھیک ہے جی یہ لیں جی ہم لوگ نے مشین کے اندر ایڈ کر دیا چلیں جی چلاتے ہیں مشین پھر آپ کو فائنل دکھاتی ہوں بہت ہی کمال کے بڑے ہی زبردر سے زلٹ آتے ہیں اگر آپ لوگ پانچ کے اندر کے لیے بھگو کے رکھ دیتے ہیں نہیں بھی بھگونا چاہتے آپ لوگ فوراں بھی یہ کر سکتے ہیں یہاں پر جی دیکھیں جی کتنا زبردست ملک جو ہے وہ ہمارا رائس ملک تیار ہو چکا ہے چلیں جی اب ہم لوگ چلتے ہیں ویڈیو کے فائنل کی طرف مزید کی بات یہ ہے یہاں پر آپ کو دو طریقے بتاؤں گی اس سے ایک طریقہ تو یہ ہوگا گلوئنگ سکین پیگمنٹیشن سے پاک نہ تو چھائیاں ہوں گی نہ دانیں ہوں گی اتنے خوبصورت کورین جپانیوں کی طرح آپ کی سکین ہو جائے گی کہ آپ لوگ دیکھ کے حیران رہ جائیں گے اب یہاں پر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ساتھ یہ آپ کو اسی سے ایک ایسی کریم بھی بتاؤں گی کہ آپ کے جو فالتو بال ہیں یا آپ کی سن کی وجہ سے سورج کی وجہ سے بلکل کالی ہو چکی ہے جل میں کہتی ہوں یہ کریم آپ کی کالی پت کو اکھاڑ کے پھینک دے گی اس لئے ٹینشن فری ہو کے یہ ویڈیو دیکھیں آپ کا ٹائم بلکل بھی ویسٹ نہیں ہو رہا یہاں پر جو اصل ملک تھا وہ میں نے اچھے طریقے سے کسی بھی کپڑے کے ذریعے چھلنی کر لیا ہے لیکن آپ لوگوں نے یہ چاول جو آپ بھی دیکھ رہے ہیں اس کو پھینکنا بلکل بھی نہیں ہے اس کو میں چھاؤں میں خوشک کر کے پاورڈر بنا لوں گی یہ بھی ہماری نیکس ریمڈی میں کام آئے گا اب یہ جو اصل ملک ہے وہ ہمیں ملکیا ہے اب اس کے اندر جو چیزیں ایڈ کرنے لگی ہوں وہ ذرا غور سے دیکھ لی جگہ کہ میں کیا کیا ایڈ کرنے ابھی دیکھیں میں نے کچھ بھی ایڈ نہیں کیا اس کا ٹیکسٹر چیک کرنے کتنا کریمی کریمی سا کتنا زبردست ہے یہاں پر آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں اگر آپ لوگ چاہیں تو ایک سے دو منٹ اوون میں یا کس ہیٹ پہ آپ لوگ اس کو گرم بھی کر سکتے ہیں تاکہ یہ بلکل کریمی فارم میں آپ کو مل جائے اب آپ لوگ نے یہاں پر کیا کرنا ہے گلوئنگ سکن بنانے کے لیے زبردست جو ہے بلکل ایسے لگے کہ کورین ہماری سکن ہو چکی ہے سکن ہماری اچھی ہی ہوتی ہے لیکن اس کو گلوئنگ خوبصورت بنانے کے لیے ہمیں تھوڑی سی اس طرح کی محنت کرنے پڑتی ہے اب آپ لوگ نے وٹامل ای کا کیپسول جو ہے وہ تقریباً دو اگر نہیں ہیں تو ایک بھی آپ لوگ نے اس کریم کے اندر ایڈ کر لینا ہے اب یہاں پر دو چمچ بار کے اچھی برینڈ کی آپ لوگ نے جو آپ کو کسی بھی سٹور سے مل جائے گی ایلو ویرا جیل آپ لوگ نے اس کے اندر ایڈ کر دینی ہے اب جی آپ لوگ نے اس کو مکس 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 مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے کیونکہ اس کے ریزرٹی اتنے کمال کے مجھے ملے ہیں کہ میں خود دیکھ کے حیران رہ گئی ہوں مزے کی بات یہ ہے اس کو آپ لوگ اپنے ہاتھوں پہ چہرے پہ گردن پہ پاؤں پہ جہاں سے آپ لوگ چاہتے ہیں وائٹننگ وہاں پر لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں کتنا کمال کا ٹیکسچر جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے کریم ہماری تیار ہو گیا لیکن ابھی نیکس ٹیپ باقی ہے ویڈیو کو سکیپ کرنے کی غلطی بلکل بھی نہ کرنا ابھی اب یہاں تک جو ہے آپ لوگ رات کو بے شکل لگائیں صبح اٹھ کے دھوئیں کمال ہو جائے گا سیکنڈ آپ کو طریقہ یہ بھی بتاتی ہوں پورے آدھے گھنڈے کے لیے تیس منٹ آپ لوگ نے پڑے فیس پہ اپنی نیک پہ اور ہاتھوں پہ لگانا ہے اس کے بعد اچھے طریقے سے مساج کرنا ہے پھر آپ لوگ نے دھونا ہے پورے سات دن کے لیے اس کو یوز کر کے مجھے کومیٹ میں آپ نے ریزلٹ ضرور بتانا ہے آپ کو سات دن کا انتظار کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی ابھی آپ لوگ فرس ٹے ہی لگاؤ گے تو مجھے کومیٹ کرنے پر مجبور ہو جائیں گے اب میں آپ لوگ کو اسی کریم سے نیکس کریم بنانے کا طریقہ بتاتی ہوں کہ آپ کی جو کالی پرت ہوگی اس کو اکھار دے گا اگر غیر ضروری بال ہیں بازوں پہ ہینڈ پہ کہیں بھی اس کو بھی اکھار کے یہ پھینک دے گا بلکل یوں لگے گا بچوں کی طرح نرم و نازک جلد ہو جائے گی آپ خود اپنے آپ کو پہچانے سے انکار درک کر دیں گے جب بھی ششہ دیکھیں گے تو مسکرانے پہ مجبور ہو جائیں گے لائک تو بنتا ہے نا یہاں پر لائک کرنے کے لیے ویڈیو کو اپنے اپنوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا چلیں جی چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف جو کہ اس سے بھی کمال کا ہے یہ تو بھئی کوئی بھی سکٹ نہیں کر سکتا ہر بندہ اس کو کرنے پہ مجبور ہو جائے گا اس کریم میں سے ہم لوگ ایک اور کریم بھرانے لگے ہیں صرف یہاں پر آپ لوگ کو جتنی سے چاہیے آپ لوگ نے اتنی لے لی نہیں ہے یہاں پر جی ککمبر کا پیل آف ماس صرف آپ لوگ نے یہ چھوٹا سچمت جو ہے اس کے اندر ایڈ کر لینا ہے یہ آپ کی فیس کو اگر جھرییاں ہیں جھریوں کو ختم کرتا ہے بلکل نوچوانوں کی طرح خوبصورت بچوں کی طرح نرم و نازک کباب کی جلد کر دے گا اچھے طریقے سے اس کو مکس کر گئے اگر آپ کے پیمپر یا پگمنٹیشن یا آپ کو لگتا ہے سن ٹین ہو چکا ہے یا سکن بلکل ڈیلیسی ہوگی ہے تو آپ لوگ نے اس کے اندر ایک اور چیز ایڈ کرنی ہے وہ صرف ایک چھوٹکی میں کرنے لگی ہوں اگر آپ لوگ چاہیں تو اس میں تقریباً ہاف ٹی سپون سے بلکل کم بھی یوز کر سکتے ہیں وہ ہے جی ٹرمک گھر کی بنی ہوئی حلدی اس گھر کی بنی ہوئی حلدی کا مکمل طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے اس لیے بلکل بفکر ہو جائیں آپ لوگ ضرور میرے چینل پہ جائیں ویزر کریں ضرور دیکھئے گا اچھے جی میں ہوں اجوہ اکیل ٹپس میرے چینل پہ اتنی زبردست کمال کی کلیننگ سے ریلیٹیڈ بوڈی سے ریلیٹیڈ یا آپ لوگ وائٹ ہونا چاہتے ہیں بالنس لیڈیڈ اتنی زیادہ ویڈیو ہے اور لوگوں نے اتنی پسند کیا ہے کیونکہ ریزرٹی بھئی ہر ویڈیو کے کم حال کے ہیں بے شک وہ کلیننگ ہو بے شک وہ خوبصورتی ہو کچھ بھی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بولنا کیونکہ رمضان سے لیڈیڈ اتنی دھماکے در آپ کو کچھ آئیڈیاز ٹپس دینے لگی ہوں کہ آپ لوگ سارا دن رات بے شک عبادت کرے کاموں کی ٹینچن بلکل نہ لینا ٹپس ہی آپ کو اتنی زبردست ہوں گی کہ گھر والے بھی تریف کریں گے اور آپ کو عبادت کے لیے بھی ایکسٹر ٹائم ملے گا ہے نا یہ کمال کی بات اب یہاں پر جی ہماری کریم بلکل تیار ہو چکی ہے اس کو آپ لوگ نے اچھے طریقے سے اپنے ہاتھوں پہ فیس پہ نیک پہ جہاں بھی آپ لوگ چاہتے ہیں اچھے سے لگا لینا ہے لگانے کا طریقہ ذرا غور سے سن لیجیگا کتنی ٹائم کے لیے لگانا ہے کتنے دن اس کو استعمال کر سکتے ہیں اچھا یہ جو کریم میں نے ابھی بنائی ہے اس کو آپ لوگ ویک میں تین مرتبہ جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی لیکن جو پہلے بتائی تھی وہ آپ لوگوں نے لگاتار سات دن لگا کے ریزرٹ مجھے ضرور بتانا ہے اب آپ لوگوں نے اس کو اچھے سے لگا کے اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کو کیا کرنا ہے خوشک کرنے دینا ہے بے شک وہ پندرہ منٹ میں ہو جائے بے شک وہ بیس منٹ میں ہو جائے بے شک وہ تیس منٹ میں ہو جائے جیسے ہی یہ خوشک ہو جائے تقریباً تیس منٹ لگ ہی جاتے ہیں پھر جی آپ لوگ نے کیا کرنا ہے میری پیاری سی یوٹیوب فیملی اب دیکھنا آپ لوگ ریزرٹ کیسے کمال کے ہیں یہ دیکھیں جی گلوئنگ سکن زبردست ایسی مزیدار ہوگی یہ اس طرح خوشک جب ہو جائے تو بھئی آپ نے اتارنا ہے جب آپ لوگ اتاریں گے نا اس کے ساتھ جتنے بھی غیر سروری بال ہوں گے اگر جلد بہت زیادہ بلیک ہے یا سن ٹین ہے تو ایسے یہ چٹکی میں ختم ہوگا کہ آپ لوگ دیکھیں حیران دہ جائیں گے جلدی سے جائیں جلدی سے اور یہ ویڈیو ٹرائے کر کے مجھے ضرور بتائیے گا کومنٹ کر کے مجھے بتائیے گا کہ آپ لوگ کیسی ویڈیو چاہتے ہیں انشاءاللہ آپ کی بہن آپ کے لئے ویسی ہی ویڈیو لے کے آئے گی تینکیو سومت ایک اچھا سا کومنٹ کرنے کا اس کو لائک کرنے کا اس کو شیئر کرنے کا مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اس پیاری سے رمضان میں بہت سی عبادت کرنے کی توفیق دے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھے گے لائک کر دیں